ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسی خبر جو اندر تک آپ کو جھگ جھور کر رکھ دے گی کانپور کے پاس ایک گاؤں میں معمولی ساں ویواد ویواد میں 18 سال کے ایک یوک نے اپنے 10 سال کے پڑوسی بچے کو گھوڑی سے گھسیٹ کر مار ڈالا دشمنی میں پڑوسی بن گیا حیوان بچے کو گھوڑی میں باندھ کر گھسیٹا کانپور میں دل دہلانے والی واردات دشمنی پیدا سے لیکن بدلہ اس کے معصوم بچے سے اتر پردیش کے کانپور میں دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی ہے یہاں ایک 10 سال کے معصوم کو گھوڑی سے باندھ کر گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا گیا اس دل دہلا دینے والی واردات کو پڑوسی کے لڑکے نے انجام دیا واردات کے وقت لڑکے کا چھوٹا بھائی وہیں تھا اب تک اس کے ذہن میں وہ خوفناک منظر تازہ ہے یہ واردات 14 اکتوبر شام کی ہے بتایا جاتا ہے کہ 10 سال کا محط اپنے بھائی کے ساتھ چارہ لینے گیا تھا تب ہی پڑوسی کے لڑکے مداری نے محط کو پکڑ لیا بتایا جاتا ہے کہ امرتک محط کے پتا راجیش اور مداری کے پتا میکناتھ کے بیچ جھگڑا تھا اسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے مداری نے محط کے ہاتھ خوڑی سے باندھ دیئے اور پھر خوڑی دوڑانے لگا مداری کی یہ بہشیانہ حرکت تب رکی جب خود رس سے ٹوٹ گئی لیکن تب تک محط کی زندگی کی دور کٹ چکی تھی آکاش کی موت کے بعد جب پریوار والے شب کے ساتھ تھانے پہنچے تو ہر تنپ مچ گیا آروپ ہے کہ ریپورٹ لکھنے کے بعد کوئی پولیس والا کاؤں تک نہیں گیا لیکن ابھی تک آروپی پولیس کی پکڑ میں نہیں آیا ہے رنجش سنگھ کانپور آج تک رنجش سنگھ کانپور آج تک